اللہ کے نبی سے کہا گیا وہ قیسر و قسرہ کے بادشاہ تو اچھے سے اچھے انداز سے رہتے ہیں اچھی اچھی چیزوں کے اوپر آرام کرتے ہیں اور آپ ہیں دنیا کے سب سے عظیم انسان ایک چٹائی پر آرام کر رہے ہیں اللہ کے نبی اجازت دیجئے آپ کے لئے بنا دیا جائے آپ نے کہا مالی ولی دنیا دنیا اور میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے دنیا نبی ایک حصیر کے اوپر ایک چٹائی کے اوپر آرام کر رہے ہیں چٹائی کے نشانات اس روح زمین کے سب سے عظیم انسان کے اس پہلو کے اوپر نظاراتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نہیں دیکھا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے آپ کے لئے بہترین قالم بچھا دی جائے بہترین قدہ تیار کر دیا جائے بہترین تقیہ اور وسادہ آپ کے آرام کے لئے بنایا جائے دیارے نبی نے فرمایا میرے بھائیوں دنیا کے اندر اگر بڑا بننا ہے تو نبی کو دیکھیں کیسے نبی بڑے تھے کیسے عظیم تھے کیسے زندگی تھی بڑے ہونے کے باوجود سادگی والی زندگی آپ کو پسند تھی دنیا سے بے رقبتی آخرت سے تعلق آخرت کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا دنیا کی زندگی کو حقیر اور کم تر سمجھنا یہ اقل من انسان کی سب سے بڑی دلیل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پر مالی ولی دنیا میرے لئے دنیا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی یہ گدہ اور یہ تکیہ اور یہ آرام کی چیزیں اللہ کے نبی سے کہا گیا وہ قیسر و قسرہ کے بادشاہ تو اچھے سے اچھے انداز سے رہتے ہیں اچھی اچھی چیزوں کے اوپر آرام کرتے ہیں اور آپ ہیں دنیا کے سب سے عظیم انسان ایک چٹائی پر آرام کر رہے ہیں اللہ کے نبی اجازت دیجئے آپ کے لئے بنا دیا جائے آپ نے کہا مالی ولی دنیا دنیا اور میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور سنو دنیا والوں اور دنیا کے لوگوں جو دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہو میری مثال دنیا کے اندر ایسی ہے ایک سوار کے معنی ہے جو سوار جب چلتا ہے سواری کرتے ہوئے اور دھوپ کے اندر شدید دھوپ اور گرمی میں جب سوار رہو کر کے چلتا ہے اسے گرمی لگتی ہے ایک درق کے نیچے آرام کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے تم مراہا و ترکہا اور جب وہ اس سے آرام حاصل کر لیتا ہے درق کے نیچے بیٹھ کر کے ذرا سستا لیتا ہے تھندک حاصل کر لیتا ہے سایا حاصل کر لیتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اسے وہ دیکھتا نہیں اس درق تو کے اس کے اندر کیا فائدہ ہے میری مثال اس دنیا کے اندر ایسے ہی ہے میں ایک سوار کے معنی ہوں میں ایک مسافر کے معنی ہوں میں اس دنیا کے اندر ایک مسافر کے حیثیت سے آیا ہوں آج یہاں ہوں کل کہیں اور ہوں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال یہ دنیا کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رقبتی کا عالم یہ آپ ایک چٹائی کے اوپر اپنی زندگی کو کھپا رہے ہیں اپنی لائف کو زندگی کو لگا رہے ہیں اور آج ہم ہیں ہم ہیں میرے بھائیوں مسلمانوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کے پیچھے ہم نہ جانے کتنے لوگوں کا گریبان چاک کر دیتے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں کی گردنیں مار دیتے ہیں نہ جانے کتنے لوگوں کی کتنے گریبوں یتیموں بیوہوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے حرام طریقے سے ہم زندگی گزارنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف ہمارے اور آپ کے نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت ایک قطرے کے برابر بھی نہیں